شکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار واقعہ فقیح آزم مولانا محمد شریف محدث رحمت اللہ علیہ پر فالیس کم حملہ ہوا اور آپ سخت بیمار ہو گئے ان دنوں سیال کوٹ چھاؤنی میں ایک بنگالی ڈاکٹر رہتا تھا جو بڑا قابل تھا اسے لایا گیا اس نے دیکھ کر مایوسی کا اظہار کیا اور بتایا کہ یہ فالیس بڑا خطرناک ہے ہم علاج کرتے ہیں پھر اس نے علاج شروع کیا مگر اس بات کا خیال لگتے ہوئے کہ یہ اچھے نہیں ہوں گے حضرت محدث رحمت اللہ کی یہ حالت تھی کہ دونوں ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی کھڑے ہونا تو در کنار بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے لوگ پریشان تھے کہ ایک عجیب کرشمے کا ظہور ہوا جسے اس بنگالی ڈاکٹر نے اور وہاں کے تمام رہنے والوں نے ہندو مسلمانوں نے سب ہی نے دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ کی بیٹے مولانا محمد بشیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ معاملہ یوں ہوا کی والد ماجد سو رہے تھے اور میں پاس پیٹھا پنکھا ہلا رہا تھا اچانک سوتے میں والد صاحب کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے مہران رہ گیا کی کیا بات ہے اسی وقت والد ماجد بیدار ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم نے کچھ دیکھا میں نے ارز کیا کہ آپ سوتے ہوئے رو رہے تھے آپ رو کر فرمانے لگے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رائے تھے اور اپنے دست رحمت سے میری بند آنکھوں کو کھول کر فرما جا کہ آنکھیں کھولو اب ہم ایک دوسرے مریض کی جانب جا رہے ہیں والد ماجد نے فرما جا کہ حضور میری آنکھیں کھول کر مجھے اچھا فرما گئے ہیں مجھے اٹھاؤ اب میں اچھا ہوں اسی وقت ہم نے انہیں کھڑا کیا تو یہ دیکھ کر فرت مسررت سے آنکھیں پھرنم ہو گئیں کہ ٹانگوں میں طاقت آ گئی اور بوجھ سارا ہنے لگے ہم نے پھر لٹا دیا اور صبح ہی والد ماجد نے چلنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعجازے رحمت کا قصہ قصبہ بھر میں چرچہ ہو گیا لوگ بڑی خوشی کے ساتھ زیارت کو آنے لگے بنگالی ڈاکٹر بھی یہ واقعہ سن کر حیرام دہ گیا دو ہی دن میں والد کو صحت مل گئی پھر اس خاص کرم رحمت کی خوشی میں ایک مکمل محفل میلاد کا انکات کیا گیا اس میں علماء اکرام پنات خانان عظام نے حصہ لیا کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے بند غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو بند غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو پھر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا جلوے یار ادھر بھی کوئی فیرہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا